سلاسہ لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ایک بار دیوبند میں ٹیچرز میں لڑائی ہو گئی دو گروپ بڑھ گئے تب مولانا قاسم نانتوی اپنی قبر کو فال کر جسدے انسری کے ساتھ دیوبند مدرسے میں تشریف لائے لوگوں کو مشورہ دیا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو مشورہ دے کے واپس جا کر قبر میں لیٹ گئے ہم پوچھتے ہیں نانتوی صاحب کو قبر میں کس نے بتایا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے نانتوی صاحب کو کس نے بتایا کہ دیوبند میں لڑائی ہو گئی ہے قبر سے دیوبند تک کا راستہ نانتوی صاحب کو کس نے بتایا اگر یہ چیزیں کفر ہیں آپ کو پورے مجمع کے سامنے کہنا پڑے گا کہ تھانوی صاحب سے کفر ہوا یہاں پر بولنا پڑے گا دیوبندیوں کا علماء کے بارے میں بھی اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں علم غیب اتنا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب لا محدود ہے اور اولیاء اللہ کا ہو اور یا نبیوں کا ہو علم غیب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محدود دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا لا محدود ہے تو پھر ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا اور نبیوں کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا اور آپ کے کہنے کے مطابق جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا حضرت عائشہ کے اوپر جو تحمت لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتصار کر رہے تھے تو پھر یہ سب باتیں کس بات کی دلیل ہو رہی ہیں آپ کی جانب سے ویسے ہی حضرت عائشہ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ہار ٹوٹ گیا تھا منافقین کی بات ہوئی تھی وہاں بھی علم غیب کے بارے میں آپ کا جو تصور نظر آ رہا ہے اور آپ کا جو نظریہ مجھے معلوم ہو رہا ہے وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم غیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب میں نعوذ باللہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں آپ سب نے سنا حضرت نے کہا حضرت کو ایسا محسوس ہو رہا ہے میں نے اب تک کچھ کہا میرے بڑے بھائی ہم نے تقریر کے بالکل شروع میں واضح کیا اگر آپ نہیں آئے تھے ذاتی اور عطائی کہی تھی یاد ہے آپ کو اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت ایسا بھی کرتے تھے یہ طاقت اللہ نے دی تھی اللہ ہوا کا ڈائریکشن چینج کرتا ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی گنگوہی صاحب کہتے ہیں فتوہ رشیدیہ میں کہ شیخ عبدالقادر جلانی بھی مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کو پکارے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو دی ہے آپ ہم پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ذاتی ستے ہیں ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے پیش پہ لکھ دیا کتاب کا نام بھی لکھ لیں الدولت المکیہ اللہ کا علم ذاتی اس کا اپنا ہے لا محدود ہے حضور کا عطائی ہے اور محدود ہے ہم جو چیز کہہ رہے نہیں ہیں وہ ہم کو اب کیوں بان رہے ہیں بھائی سب ریکارڈ کر رہے ہیں سنیے میں نے کبھی کہا ماذا اللہ کی حضور اور اللہ براور ہیں اور محسوس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے حضور بھائی حسے مت لیکن سنجیرہ گفتگو ہے آپ آپ کی جو گفتگو ہے جی حضرت اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے جو آپ وہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے وہ بات معلوم ہو رہی ہے تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک بار حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیبے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں معلوم ہوتی تھی آپ کو ایک دے دوں میں مثال حافظ لگ رہے ہیں آپ چہرے سے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے مشہور آمن الرسول کوئی بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں جا کر دیکھ لیں کہا جاتا ہے ایک بار وہ جبرائیل کے ذریعے دی گئی ایک بار اللہ تعالی نے ڈائریکٹ عطا کی ہے جاکہ پڑھ لیں کوئی بھی تفسیر دوسرا سن لیں یہ بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے وقت اپنا ہاتھ یوں بڑھایا اور کر لیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آیا اپنے نماز میں ہاتھ کیوں بڑھایا فرمایا مجھے جنت دکھایا گیا اور انگور میں نے توڑ لیا یعنی حضور کو بہت سی چیزیں بینہ جبرائیل علیہ السلام کے بھی بتائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو تھا اس کے لئے جبرائیل علیہ السلام کہنا ضروری نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بینہ جبرائیل کے بھی حقیقت کو اظہار کیا جاتا تھا جیسے جامعہ ترمیزی کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا میرے رب کا دست قدرک میرے دو کشانوں کے بیچ میں آیا مجھے تمام مشرق اور تمام مغرب کا علم دیا گیا یہ بینہ جبرائیل کے ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وحی کے آپ کے کہنے کے مطابق حضرت عائشہ کی تحمت کے بارے میں غلم ہو چکا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کیوں کرتے رہے ارے میں دس بار اس کا جواب دے چکا ہوں سنیے آپ لوگ خاموش آپ لوگ خاموش حضرت حضرت اس کا جواب میں واضح ہے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اگر آپ لوگ بولیں گے میں چلا جاؤں گا اگر آپ بولیں گے میں چلا جاؤں گا ختم بات ہے کیا ہے بھائی کوپل کے لوگ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے میں کوپل آپ لوگ کیسا بھیو کر رہے ہیں میں میں تیسری بار اس جواب کو دھورا رہا ہوں تیسری بار بھائی آپ مجھے شک اس بات کا دکھ ہے ہر شخص اب جو ہے مبلغ بنے گا ہر شخص ایک دوسرے کو چپ کر آئے گا آپ خود چپ ہو جائیں حضرت نے تیسری بار سوال کیا کہ جب حضور کو اس بات کا علم تھا تو حضور نے چالیس دن انتظار کیوں کیا یہ تیسری بار سوال ہے میں تیسری بار جواب دے رہا ہوں حضور چاہتے تھے میرا رب پاکی بیان کرے تو اللہ نے چالیس دن انتظار کیا حضور نہیں کر رہے تھے بھائی رب نے پاکی بیان جب پہلے ہی کر دی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول چالیس دن بعد آیت نازل ہوئی چالیس دن بعد لیکن آپ سے جو میں نے جواب مانگا تھا آپ نے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی نازل ہوئی ہے جبرائیل کے ذریعے اور بغیر جبرائیل کے واسطے کے بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے ہی نازل ہو چکی تھی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں چالیس دن کیوں انتظار کیا میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا جواب جاتا ہوں گوھر سے سنیں حضرت سنیں جو وہی جو وہی بینا جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہوتی تھی اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا سمجھ لیے آپ لوگ سنیں گے تو پھر ابن کیسے بڑھے گا جو وہی بینا جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہوتی تھی اس کو قرآن کا حصہ نہیں بتایا جاتا تھا جب یہ آیات بھارات نازل ہوئی چالیس دن بعد تب یہ قرآن کا حصہ بنی سمجھ میں آ گیا لیکن حدیث میں تو وہ لکھی جاتی تھی نا جیسے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے کلام پاک اور دوسرا ہے حدیث تو اگر کلام پاک میں وہ چیز نہیں آئی تو حدیث میں تو آ رہی تھی نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاص صحابیوں کی حدیث سے ثابت کر رہا ہوں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ﷺ کو تمام منافقین کے نام بتائے تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان منافقین کے نام سب کو نہیں بتائے نہ کسی حدیث میں لکھا گیا ہے صرف غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بتائے صرف قرآن کی وہ چیزیں ہیں جو پوری لکھی گئی ہیں خاص علم سب کو نہیں دئے گئے پوچھو نہیں دیئے ان کو جیسے مثلا جیسے مثلا مثلاً عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کسی مقی موت ہو جاتی تو بولتے حزیفہ کو بلاؤ معلوم ہے آپ لوگ کو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ آتے تو کہتے ہیں کہ دیکھو صرف تم کو رسول اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کون منافق کا بتاؤ یہ منافق ہے کی نہیں وہ کہتے ہیں تو نہیں پڑھاتا بولتے نہیں تو پڑھاتے یہ حدیثیں موجود ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن فردن کچھ کچھ چیزیں کہ کچھ حضرت علی کو دے دی کچھ حضرت عثمان کو دے دی کچھ حضرت عمر کو دے دی علاقہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں یہ آپ بتا رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں سوال کر رہا ہوں میں بتا نہیں رہا ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ صرف حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بالم ہے اس لئے ہم نے بتایا ہم نے جو آپ کو بتایا ہے یہ حدیث موجود ہے فتح الباری میں دیکھ لیں کہ صرف حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو منافقین کے نام بتایا گئے تھے اب میں اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ابھی حضرت کا ابھی حضرت کا پہلا سوال ختم ہوا ہے اب دوسرا سوال ہے اچھا نہیں جی حضرت دوسرا سوال دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بخاری کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی دو شاکھوں کے ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر کہ میری دعا کو محدود کر دیا گیا ہے اور جب تک یہ دونوں شاکھیں ہری رہیں گی تب تک کیا ہے ان کے عظام میں تخفیف ہو جائے گی اب یہاں سے یہ بات نکالنا کہ قبروں کے اوپر اور یا اللہ کی قبروں کے اوپر چادرے چڑھانا یا مالائے چڑھانا یہ اس حدیث سے ثابت کرنا کیسے صحیح ہے آپ مجھے جوافر اللہ اکبر ایک بات درود شریف پڑھیں بھائے جزاللہو انہ سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس کی شرعہ میں امام ابن حجر الاسکلانی شافعی ملہ علیہ امام عینی حنفی ملہ علیہ القاری مشکات کی شرعہ مرقات مالکی فقہ کے تمام محدثین حمبلی فقہ ابن جوزی سب کیا لکھتے ہیں نکل کراتا ہوں کہنا یہ آپ نے کیسے استدلال کیا یہی تو فضلاللہ چشتی کے ایک بات ہے کوئی استدلال نہیں صرف علماء کی قول بیان کرتا ہے سن لیں یہ ہم نے استدلال نہیں کیا ایک صحابی نے اپنے انتقال کے بعد وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہ تہنی رکھنا کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا ابن حجر اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں تمام علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ صرف خجور کی پتی نہیں کوئی بھی ہری بھری چیز لکھی جا سکتی ہے ایک صحابی نے استدلال کیا تھا اب ہم لوگ تو صحابی کے ماننے والے ہیں وہابی کے نہیں ہری بھری چیز رکھی جا سکتی ہے خجور کی تہنی ہو یا کسی اور درخت کی شاک ہو آپ لوگوں نے کیوں مخصوص کر لیا ہے پھولوں کو بھائی ہم تو اپنے اب بھائی دکھئے ٹھیک ہے بھائی دکھئے بھائی نہیں نہیں بھائی پوچھے بھائی ٹھیک ٹھیک ہے بھائی دیکھئے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ آگئے ہیں حضرت کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب فول بھی رکھی جا سکتے نہیں بھائی حضرت کا سوال ہے جب خجور کی تہنی رکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ صرف فول کیوں رکھتے ہیں ہم حضرت سے وہ کہیں گے فول ہم اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ فول میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور شریعت میں اس کی قبہات نہیں ہے لیکن کیا قل سے آپ پیڑ پودی رکھنا شروع کریں گے پیڑ پودے نہیں سنت ارے بھائی جو بھی ہے ہری بھری چیز تہنی پتی دیکھئے اگر آپ حنفی فقہ آپ نے تھانوی صاحب کے نام کے آگے رحمت اللہ لگایا یعنی آپ حنفی فقہ کہنا آپ حنفی فقہ حنفی فقہ در المحتار لیکھ لیجے ہدایہ دیکھ لیجے فتوہ عالمگیری دیکھ لیجے بحرورائق لیکھ لیجے المفسود دیکھ لیجے سب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ہری بھری چیز قید نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہو اب آپ یہاں سب کے سامنے بول دیجے کہ میں حنفی فقہ نہیں مانتا ہوں تو اہلِ حدیث ہوں تو دوسرا حوالہ دوں اپنے آپ کو حنفی کہہ کر آپ ان کتابوں سے نہیں بس سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر دو شاخیں ڈالی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان کے عظام میں تخفیف ہو جائے گی لیکن ہم لوگوں کو تو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ تخفیف ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یہ دعا کی تھی بھائی دیکھئے ابھی جھوٹ پکڑا جائے گا آپ لوگ خاموش نمس دیکھیں کیسے جھوٹ پکڑا جاتا ہے آپ یہ بتائیں کہ حضور نے دعا کی یہ کہاں لکھا ہے حضور نے دعا کی اور دعا پہ حضور کو معلوم چلا کہ یہ ہری پتی رکھنے پر عذاب کم ہوگا یہ مجھے بتائیں آپ سب لوگ ریکارڈ کر رہا ہے بھائی شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ہم لوگوں کو بدائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر نکلے جا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو دو شاخے ایک حجور کی شاخلی اور ان کو چیرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس قبر پر ڈالا ایک اس قبر پر ڈالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا محدود رکھی گئی کہ تمہاری دعا مستقل تو پوری نہیں ہوئی لیکن آپ یہ کام کر دیجئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ان کے حوالے سے میں بات بتا رہا ہوں آپ سب نے سنا کسی حدیثی کتاب کا حوالہ نہیں ہے ان کے ایک استاد تھے ان کی استاد کے کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں ہم نے ہر ہر جواب حدیث سے دیا ہے مفتی سعید پالن پوری ہمارے لئے کچھ نہیں ہے آپ ہب ناجر لائیے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں دیکھنے سے تو آپ علم والے لکھ رہے ہیں آپ کل کو تھانوی کی عبارت لائیں گے گنگوئی کی حدیث کا حوالہ لائیے صاحب اگلا سوال کیجئے جب وقت ہو گیا جی ہاں گنگوئی کی حساس قبول اور مشایق سے ایک گزارش ہے میں تو چلا جاؤں گا آپ کو حضرت سے وہ کتاب لینی ہے جس میں وہ پالنپوری صاحب نے وہ حدیث نکل کی ہے کہ حضور کو وہی آئی تھی کہ تم دعا کرو گے تو تم یہ توڑ کر رکھو دعا کرو گے آپ سب کے سامنے اور اگر یہ نہ دے پائے وہ حدیث تو ان کو سب کے سامنے بولنا پڑے گا کہ میں نے حضور کی طرف ایک غلط حدیث موڑی تھی اگر نہ دیکھ پائے آپ تو آپ نے ابھی حواد دیا نا حضرت کہ پالنپوری صاحب نے وہ حدیث نکل کی ہے کہ حضور جا رہے تھے تو حضور کو یہ وہی آئی کہ تم اس کو توڑ کے رکھ دو اور دعا کرو پھر آپ نے کہا میں یہ پالنپوری صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ پورے کپل شہر والوں کو بولنے یہ حدیث آپ نہ دکھا پائے تو آپ نہیں یہ لکھ کے دے رہے گے کہ پالنپوری صاحب جھوٹے اور مکار تھے اگر نہ دکھا پائے تو پتائیے یہ کی سوال ہم کر رہے ہیں دیں گے کی نہیں اگر نہ ارے حضرت حضرت ہمارا ایک ہی سوال ہے آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور کہا یہ میں پالنپوری صاحب کے حوالے سے دے رہا ہوں میری ایک چھوٹی سی گزارش آپ نے اتنا کچھ کہا میں نے کچھ نہیں کریا میری ایک گزارش آپ پورے شہر کے کسی بھی مشایخ کو پالنپوری صاحب کی اس حدیث کو اصل حدیث کی کتاب سے لاکے دکھا دیں اگر آپ دے دیں گے تو الحمدللہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ایک حدیث میں ہمارا علم اضافہ کیا لیکن وہ حدیث اگر نہیں ہوگی تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ پالنپوری صاحب نے حضور کی طرف ایک جھوٹی حدیث مڑی ایک چھوٹا سوال ہے ہاں یا نا بھائی ان کو بولنے دیئے وہ بہت خطرناک سوال ہے میں ابھی یہاں پر اتر پردیش یہاں ہوں میرے پاس کتابوں کا زخیرہ کم ہے جس کی بنا پر جب میں گھر جاؤں گا عید میں تو اس سے پہلے میں آپ کو ان کی کوئی بات آپ کے پاس تک پوچانا مشکل ہے میرا کیونکہ جب تک میں وہاں نہیں جاتا میرا ان کی کتاب اور ان سے رابطہ نہیں ہوتا اچھا پالنپوری صاحب کی اس کتاب کا نام بتا دیئے میں خرید لوں گا پالنپوری صاحب کی کتاب کیا میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اس طریقے کی تشریح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے باس ٹھیک ہے لے لیجیے مائک بھائی کلیئر ہو گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ نے ابھی صرف ان کتابوں میں جالی چیز دیکھی نا کیسے بدل رہے ہیں آپ درزگاہوں میں بھی غلط غلط چیز بتائی جا رہے ہیں چلیئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ السلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ لے بخار موجودہ حمد ایم مجتبا محمد مفقبات اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربی رب العزوط محصفون والحمدللہ